حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے خواہ سمندر کی جھاک کے برابر ہوں جو ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھے سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ تینتیس بار اللہ اکبر تینتیس بار اور ایک بار اللہ ہر عب سے پاک ہے ساری تعریف اللہ کی ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے ساری بادشاہت اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اس کے گناہ بخشے جائیں گے اگرچہ دریا کی جھاک کے مانند ہو حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ ان کلمات میں گوئی استغفار بھی نہیں پڑا گیا کچھ نہیں مانگا گیا کیا ہے اللہ کی تعریف اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے اللہ کا شکر ادا کیا گیا اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے اور ایک بار الحمدللہ کہنا میزان بھر دیتا ہے ایک بار اللہ اکبر کہنا زمین و آسمان کو نور سے بھر دیتا ہے تو جس شخص کو یہ نصیب ہو جائے اس طرح ذکر کرنا پھر کیوں نہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرض نماز کے بعد سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ تینتیس بار اور اللہ اکبر چونتیس بار کہے گا وہ نامراد نہیں ہوگا وہ نامراد نہیں ہوگا یعنی اسے سب کچھ مل جائے گا حضرت عقب بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم کیا کہ میں ہر فرض نماز کے بعد معبزات پڑھا کروں معبزات اللہ کی پناہ میں دینے والی صورتیں یہ ان صورتوں کو کہتے ہیں جن کے شروع میں قل اعوذو کا لفظ آتا ہے انہیں معبزتین بھی کہا جاتا ہے یعنی قرآن پاک کی آخری دو صورتیں جو حسب زیل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے اور اندھیری رات کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے یعنی جادو ٹونا کرنے والوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے کہو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی لوگوں کے مالک کی لوگوں کے معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور برے خیالات ڈالتا ہے خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے